دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانت محمد مصطفیٰ سے ہم گھر میں رکھتے تھے اور اعلان نبوت سے پہلے پہلے جب آپ بنوبت کی حدود میں آپ نے قدم رکھا مکہ شہر اور اس کے آس پاس جہاں جہاں بھی آپ کا تعارف تھا سب کے سب آپ کو صادق اور امین کے لفظ کے ساتھ اتار دیتے دشمن ہونے عقیدے کے مخالف ہونے کے باوجود آپ کی دیانت اور امانت پر امیل نہیں اٹھائی اور آپ کا سلسلہ نصب پر میں کسی امیل نہیں اٹھائی خدا کی زمین میں صرف ایک بدتر مخلوق ایسی گزری ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کے اندر لانت بھی فرمائیو لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُمِمْ بَنِ اسرائیلَ عَلَى لِسَانِ دَعُودَ وَعِسَ ابنِ مَرْيَمْ فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاطَهُمْ لَعَنَّاہُمْ ان کی مسلسل عید شکنیوں کی بنا پر ہم نے ان پر نانت بھٹکار بھیجی وہ ہے یہودی ایک ایسی قوم جسے یہودی کہا جاتا ہے یہ دنیا کی قوموں میں یا یوں کہہ لئے کہ اس دھرتی پر بسنے والی مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق ہے جس نے انبیاء کے سلسل نصب کے اندر انگوز نبائی کی اور انہی کے سکھانے پر انہی کی ساسوں کے بنا پر مدینہ کے منافقین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی متعول کرنے کی کوشت کی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور آمانت پر بھی شک کیا ایک موقع پر مالِ غنیمت کے تخصیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جیسے نبی کی شان ہوتی ہے تو بعض منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا اور اس کے پیچھے میں یہودی سے انکام کر رہا تھا کہ اچھی چیزیں انہوں نے اپنے لئے رکھ لی ہوں گی اور ذرا کم تر ہٹیا چیزیں ہمیں دے دیں اللہ نے آسمان سے وحی نازل کر کے فرما نبی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ خیانت کریں جو بددیانتیر خیانت کرے گا قیامت دن اس خیانت والے سامان کو ساتھ لے کر آئے گا نبی پر انگشتلمائی نہ کرو نبی سے زیادہ راز مارو سچا کوئی دے ہوتا جو ہی انہوں نے زبان ایتان دراز کیا اللہ نے اسی وقت صفائی پیش کر دی آشہ صدیقہ پر تحمد لگی اسی وقت پر بولا آلمین نے آسمان سے دس آیتیں اتار کر ہمیشہ کے لئے قانون بنا دیا صبح قیامت تک پہلی ایمان جب تلاوت کریں گے تو آشہ صدیقہ کی برات و نزات اور پاک دامنی والے آیتیں پڑھ کر جائیں گے میں نے ایک واقعہ آپ کو پچھلے جمعہ سنایا تھا بخاری شریف کے حوالے سے جو حدیث کی ایک موتبر کتاب شمار ہوتی ہے عام رائے علماء کی یہی ہے یہ پہلے درجہ کی یہ کتاب ہے بعض لوگوں نے تو اتنا غلو اختیار کیا اس میں بلکل قرآن کا برابر کہنا شروع کر دیا یہ غلو ہے امام بخاری اللہ کی قرور رحمت نازل ہوں بہت بڑے انسان تھے دین کے سر سے خادم تھے مگر چھے انسان نبی نہیں تھے نبی معصوم ہوتے ہیں نبی کا علامہ کوئی معصوم نہیں کہ جس سے غلطی نہ ہو سکے بڑی کوشش کی امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو منتخب کرنے میں اور صحیح روایات لانے میں لیکن انسان ہونے کے لحاظ سے جتنی انسان کی بساط میں ہوتی اتنا ہی کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں جھول رہی جاتی اس وقت اس تفصیل میں جانے کا ضرورت نہیں صرف یہ ذہن کو صاف کرنا ہے کہ کس کو قرآن کے برابر نہ سمجھیں قرآن وہی خداوندی ہے وہ انسانی کلام نہیں ہے وہ کلام اللہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں تھوڑا سا استحکام حاصل کرنے کے بعد سن چھے ہجری کے عین پر دنیا کے بادشاہوں کا نام اسلام کی دعوت کے خط لکھے تھے اور یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کی حکومت حکومت برائے حکومت نہیں ہوتی مسلمان کو جب اللہ اقدار عطا فرماتے ہیں تو وہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کوش کرتے ہیں اسلامی حکومت وہی کہلائے گی جس میں اسلام کے قانون کو بالا دستی حاصل ہوگی انسانی خیالات اور انسانی سوچ پر بالا دستی حاصل ہوگی وہاں کا ہر باشندہ چھوٹا یا بڑا حتی کہ سربراہ مملکت بھی اسلام کے قانون کے تابع ہوگا وہ اسلامی ملک کہلاتا ہے یاد رکھنا پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے یہ دنیا میں جتنے بھی کہہ جاتے ہیں یہ اسلامی ملک نہیں ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مسلمان کافی بستے ہیں اسلامی موقع ہوتا ہے جہاں اسلام کو بالا دستی حاصل ہوتی ہے اب ایک چلزم ہوگا اس اسلامی ملک کی ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھوں گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم کی تھی اس لئے اسی حصول کے تحت انہیں دنیا کے سلاتین کو اور بادشاہوں کو اسلام کی دعوتی اس میں ایک بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا جس کا لقب قیسر تھا قیسر روم اس کو بھی دعوت دی اب میں وہ ذروت دعوت کے الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ الفاظ کیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے رسول اللہ صلی اللہ میں محمد عبداللہ ورسول ہی از طرف محمد جو اللہ کے بندر اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الہ حرقلہ عظیم روم حرقل کا نام جو رومیوں کا بڑا ہے سلامون علی منت تابا الحدا السلام علیکم نہیں جو گوئی سایتا رہے موسیقی